نمشکر دوستو کل رپی ایسی فرسٹ گریڈ کے دونوں ہی پیپر پیپر ون اور پیپر ٹو دونوں کل سمپن ہوئے اور پیپر ٹو جو ہے جو میتھمیٹکس کا پیپر تھا جو پیپر جو آیا ہے اس پیپر کو انلائز کر رہا ہوں میں اور آپ کو اس کا سولیشن بھی پروائیڈ کر رہا ہوں گا کہ کوشن کیا تھا کیسے آئے مطلب پورا پہلا انلائزز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ دیکھیں جو پیپر ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس بستی ہے سیکھ جو آپ اسے لے اور اگلے آنے والی جو چیزیں ہیں ان کے لیے آپ پرپیر کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ جو پیپر میں جو کچھ بھی ہوا میں اس کے جو سیکھ ہے وہ آپ کو بھی دینے والا ہوں کیا کیا اس پیپر پہ تھا اور کیسا ہم نے جو کیا تھا ہم نے جو پرپیرشن کی تھی وہ کہاں تک سار تھا کوئی کتنا صحیح رہا تو اس سب کا انلائزز جو ہے میں آپ کو یہاں پہ دینے والا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہ پہلے ایوریج تھا دیکھے ورڈ میں ایوریج یوز کر رہا ہوں اس کے لیے تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں ایوریج ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کی پیپر کو اگر آپ دیکھیں گے تو پیپر کافی اوپری ستہ تک تھا مطبق ایک دم اوپر اوپر کا جیسے ہوتا ہے جیسے آپ سینے لیول کو اٹھا یہ کافی بیسیک ہی تھا کولی لیول ہاں کولی لیول کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ دیکھ لیجے پہلے میں میں نے کہا تھا کہ آپ کولی لیول میں زیادہ گہرائی کی بات نہیں کرتے کیونکہ جب بھی کمپٹیشن میں کوششن آتے چاہے وہ سیکنڈ گیڈ ہو چاہے فرس گیڈ ہو کولیج میں ہمیشہ اوپر اوپر ہی رہتا ہے زیادہ گہرہ نہیں اترتا ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ ننس پرشی کیا ننس پرشی سمانتا ننس پرشی نکال دیجے تیری ایک نکال دیجے بس اتنا ہی پوچھا جاتا ہے سو گہرہ نہیں اترتا آپ چاہے میرے گریجوی گریجویشن بوسٹر بھی پڑھا ہے میرا تو وہ بھی آرام سے جو کولیج کے فرس گیڈ کے جو کوششن اس کو اٹرمٹ کرنے کے لائک ہو گئے تو اتنا بیسک اتنا بیسک ڈالا تھا پیپر میں تو آپ بتائیے اس کو اگر میں ایوریج کہوں یا نہ کہوں اگر میں آپ کے پورے ایک ٹاپک ہے جیسے انہم سپرشی کا ایک لیکچر بناتا ہوں اس ایک لیکچر سے آپ کے انہم سپرشی کور ہو رہی ہے تو پھر پیپر بنانے والے نے کتنا بیسک ڈالا ہوگا کتنا اوپ جو آرہے ہیں بیسک تھیوری والے ویڈیو یا تھوڑے نمیریکل ہے یا پچھلے سال کے جو کوششن ہے اگر وہ بھی آپ دیکھ کے گئے ہیں تو آپ نے پیپر اٹیمٹ کر لیا ہوگا اس طریقے کا پیپر جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ آیا ہے اب کوششن اٹیمٹ کرنے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لگ بگ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے بھی پورے پیپر کو سٹیڈی کی ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ آرام سے ایزیلی اگر کسی بچے نے فرس گریڈ لیول کے تیاری کی ہے ری ایزیلی اس پیپر کے اندر ہینڈیڈ کوششن لگ بگ ہینڈیڈ کوششن کور کر سکتا تھا جس نے بھی ڈیڈیکیٹڈ ہو کر پورا سمیہ کر دیا ہے دیکھیں ان لوگوں کی بات میں بالکل نہیں کروں گا جو دو مہینے تین مہینے پہلے تیاری شروع کی ہے ان کا نہیں دیکھیں ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ فرس گریڈ کی تیاری کر رہے ہیں اٹلیس آٹھ مہینے کا تیاری تو آپ نے کی ہوگی اگر آٹھ مہینے کی تیاری نہیں کیا تو آپ کو میں اگاؤنٹ نہیں کر ر ہوں کیا ہر چیز کو ایک سمیہ لگتا ہے کہ میریمم ٹائم لگتا ہے تو آٹھ مہینے کی تیاری فرس گریڈ کے لیے ضروری ہوتی ہے تو کسی نے بھی اگر آٹھ مہینے کی تیاری کی ہے تو وہ آرام سے اس کے سو کوشن اٹیمٹ کر سکتا تھا یہ کنفرم ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا اتنا پیپر تھا سو کوشن سوچئے فرس گریڈ کر آپ سو کوشن کر پا رہے ہیں ٹائم لیمٹ کے اندر تو یہ بہت 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 بڑا ہے بہت اچھے تیاری مانی جاتی ہے اور پی پیپر بھی کافی ایزی لیول کا تھا کافی ایوریج لیول کا پیپر تھا تو پیپر کافی ایوریج تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اچھا بھی کیا ہوگا اب میں آپ کو اس کے جو سولیشن ہے وہ دکھاتا ہوں پلس ایک ایک کوشن کے اوپر سمجھاؤں گا آپ کو اس سے آپ ریلیٹ کریے گا جو سیکنڈ گریڈ کا پیپر آنے والا ہے کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہی آپ کا بیس بننے والی ہے آگے تیار کرنے کے لیے سیکنڈ گریڈ کا پیپر بھی اس سے کوئ کوشش نہ کریے کوششن کو سول بھی کریے ساتھ ساتھ سمجھئے کی جو مینٹیلیٹی ہے جو پیپر بنانے والا کا جو دماغ ہے جو سوچ ہے وہ کیا رہی ہوگی اور اس کے حساب سے آپ سمجھے گا ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میرے پاس کون سا پیپر یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن کوشن کے نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس لیے میں کوشن کے نمبر نہ ڈال کے سیدھا کوشن ہی لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوشن ن روڈنے کے لیے بھی بتا ہے جیسا پہلا کوشن تھا یہ کون سے سیریس کا ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے کوشن ہے کی اے ایکس سکوئر پلس بی ایکس سواری ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی برابر زیرو یہ ایک دیگھات سمجھ کرنے اس دیگھات سمجھ کرنے کے دو امول ہیں الفا اور بیٹا ٹھیک ہے ایک الفا اور ایک بیٹا ہے تو کوشن نے پوچھا ہے تو بتائیے کی ون پلس الفا ون پلس بیٹا پلس بیٹا سکوئر کا مارکت ہے بہت ایزی کوشن ہے اگر کوئی بھی بچہ دیگھات سمجھ کرتا ہے تو ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں یہ بہت سمپل کوشن ہوتے ہیں آپ کوئی پتا ہے الفا پلس بیٹا نکالنا ہوتا ہے میں نے کہا جو فرزگیر کی تیاری کر رہا ہوا ہے وہ چہرام سے کر سکتے ہیں لیکن اس کوشن کو میں ٹیمٹ کرنے کی رائے نہیں دوں گا کی یہ لمبا ہے ایسے کوشن شروعات میں کبھی نہیں کرنے چاہئے دھان رکھئے ایسے کوشن ایزی ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہے ایزی ہونے کا مطلب آپ کریں گے وہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ دو منٹ بعد میں ہو رہا ہے یا تین منٹ بعد بار تو شروعات میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتے ہیں شروعات میں تو آپ کو partir چاہیے جو دہ دہ سیکنڈ پندرہ پندرہ سیکنڈ میں فرسٹ راؤنڈ جب آپ پیپر کر رہے ہو تو فرسٹ راؤنڈ میں تو آپ کو ایسے ہی کوشن کرن کرنا چاہیے تھا اور کیا آپ نے جو بھی کیا ٹھیک کر سکتے ہیں اور آگے جو کرنے والے ہیں وہ بھی دھیان دیں ایسے کوشن جو لمبے ہو دیکھیں ایزی ہے ریپیٹ کرو ایزی ہے بریکٹ کھولیے الفا پلس بیٹا کا مان آپ کو یہاں سے مل جائے گا مولو کا یوگ مولو کا گننفل یہ آپ کو تیہ ہے الفا پلس بیٹا برابر مائنس بھی کیونکہ یہاں پہ ایک امان ایک ہے الفا گھونا بیٹا سی بٹائی جو کہ سی ہو گیا یہ لیجئے دونوں مان آگے بریکٹ کھولیں گے آپ بریکٹ کھول کے سارے جو بریکٹ کھولنے بعد سمجھ کرنا ہے کہ اس کو الفا پلس بیٹا الفا گھونا بیٹا کی روپ میں لکھیں گے اور جہاں الفا پلس بیٹا ہوگا وہاں مائنس کا بھی لکھیں گے جہاں الفا گھونا بیٹا ہوگا وہاں سی لکھیں گے اور نہیں ہوگا تو بنائیں گے لیکن یہ لمبا ہے ایسے کوشن شروعات میں بلکل بھی اٹیمٹ نہ کریں دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہونے والا ہے آپ بریکٹ کھولیں گے ون پلس بیٹا پلس بیٹا سکوئر اس کے لیے آپ کو سپیس بھی خوب چاہیے ہوگا پیپر کے اندر کافی ساری جگہیں یہ لے گا آپ کی دیکھیں دیکھ رہا ہے اب شروعات میں ایسے کوشن کی جگہیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ صحیح بات ہے تین پد یہاں ہے تین پد یہاں کھولیں گے تو نو پد آئیں گے یہ نو پد رہے اب ان نو پدوں میں سے بھی آپ پدوں کو ساتھ کریں گے ون پلس پھر الفا پلس بیٹا والے بھائیہ ایک ساتھ آئیں گے یہ لیجئے کیونکہ الفا پلس بیٹا کا مان آپ کے پاس ہے وہ آپ رکھیں گے پلس الفا گناہ بیٹا یہ رہا ایک پھر یہ دونوں ساتھ لے لیجئے اس میں سے الفا بیٹا کومن الفا پلس بیٹا ہو گیا یہ ہو گیا بیٹا سکوئر اور ایک ہے الفا سکوئر بھی ہو گیا یہ آپ کا سی ہو گیا یہ آپ کا مائنس کا بی ہو گیا اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ الفا سکوئر پلس بیٹا سکوئر کا مان آپ کے پاس ہے نہیں کیا کریں گے آپ آپ یہ کریں گے الفا پلس بیٹا کا سکوئر مائنس دو الفا بیٹا یہ لیجے اب آپ یہاں مان رکھ سکتے ہیں تو یہاں مان رکھ دیجے اور الفا گنا بیٹا کی جگہ تو سی آئی گیا سی کا سکار بن گیا ون مائنس بی پلس سی مائنس بی سی پلس الفا پلس بیٹا کی جگہ بی آگیا یہ بی کا سکار آگیا مائنس دو سی پلس سکار اب لیکن دھان رکھیں چیزیں میں نے جیسے کہا کہ یہ کوشن شروعات میں ایزی ہے ریپیٹ کرو ایزی ہے لیکن یہ شروع میں اٹیمٹ کرنے لائق نہیں ہے پیٹا یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کون سے کوشن کو پہلے اٹیمٹ کرنا چاہیے کون سے کو بعد میں اٹیمٹ کرنا چاہیے ایسے نہیں کر رہی ہے تو بہت آسان ہے چلو کر لیتے ہیں دو تیر منٹ کراب ہو جاتے ہیں سمیں برباد ہوتا ہے وہ کوشن ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کوشن کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا جو تین سے چار منٹ لے لیتا ہے تین چار منٹ لینے کے بعد میں کوشن کے صحیح ہونا اور غلط ہونے کے کوئی معنی نہیں رہتا تو اس لئے دھیان رکھیں کوشن ہمیشہ پہلے جب فرسٹ راونڈ میں تیٹلی جو کوشن اٹیمٹ کریں آپ وہ سیکنڈوں میں ہوں بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ بس ایسے اٹیمٹ ہو رہی ہے سیکنڈ راونڈ میں آئی ہے ایک منٹ والے کوشن تھرڈ راونڈ میں آئی ہے ڈیڑھ منٹ دو منٹ والے کوشن اور فورٹ راونڈ میں جب آپ کے سمیں بچے تو بڑے کوشن کری یا نہیں تو کوئی بات نہیں ختم تو یہ تھا پہلا کوشن ایزی تھا ٹھیک ہے چلی اگلے کوشن پہتا ہے کوشن نمبر دو اگلا کوشن ایک پی ایک میٹرکس ہے تھری بائی تھری کی پی ایک میٹرکس ہے تھری بائی تھری کی اس کے سارنے کا مان جو ہے وہ دس دیا گیا بہت بہت آسان کوشن ہے ایسے کوشن فرسٹ راونڈ میں ہی اٹیمٹ کرنے چاہیے پی کے سارنے کا مان ہے دس تو یہ پوچھ رہا ہے آپ سے بتائیے مائنس تین پی کے سارنے کا مان کیا ہوگا اس نے پتا کیا کیا ہے اس نے کھیل کھیل ہے آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کوشش کی ہے کہ ادھیک تر بچے کیا ہوتا ہے سارنے اور موڈ میں فرق نہیں سمجھتے ان دو لائنے دیکھ کے موڈ لگتا ہے اور موڈ میں فرق جاتے بیٹا یہ موڈ نہیں ہے یہ سارنے کا رول یاد رکھیں کہ اگر مان لی جائے آپ کے پاس کے کوئی سنکھیا ہے کوئی بھی ریل نمبر ہے اے کوئی میٹرکس ہے ورقہ کار میٹرکس اور اس کے سارنے کا نکال رہے ہیں آپ تو کے باہر آئے گا اور کے کی جو پاور ہے وہ این ہو جائے گی این کا مطلب اے جس سائز کی ہے اے اگر تین بائی تین کی ہے تو این کمان تین ہوگا اور سارنے کا اے آپ کی رہ جائے گی تو یہاں پہ کے کھونے ہے مائنس کا تین تو مائنس کا تین باہر آئے گا آگے مائنس تین کی پاور کتنے ہو جائے گی تین کیوں کیونکہ این تین ہے سائز کتنے کا ہے تین جو کوٹی ہے جو کرم ہے جو آرڈر ہے وہ آ جاتا ہے پھر آگے سارنک پی کمان سارنک پی کمان دیا ہے دس یہ دس آ جائے گا تین تیا نو نو تیا ستائیس مائنس کا ستائیس اور پی کمان ہو گیا دس تو یہ کہ مائنس کا دو سو ستتر اب یہ کوشن جو بنایا گیا تھا اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ بچہ اس کو موڈ سمجھے اور مائنس کو پلس کر دے وہ سوچے تین باہر آ گیا کیونکہ تین موڈ میں ہی ہوتا ہے موڈ میں ہی ہوتا ہے مائنس کا تین باہر آ کے پلس کا تین ہو جائے گا موڈ بھی دیکھ لی جائے میں کہہ رہا ہوں دکتر بچے جو ہے اس میں سے یہ گلتیاں رہی ہوگی وہ کنسپٹ کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے اور یہ گلتیاں کر کے آئے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کوشن ایسے کوشن پہلے راؤنڈ کے کوشن ہے یہ دس سیکنڈ میکسیم میں جو پہن چلانے کے زورت ہی نہیں تھی پہن تو میں نے چلا ہے سمجھانے کے لیے اگر آپ نے کیا ہوتا تو صرف آپ اپنے دماغ کے اندر ہی کر لیتے کہ بھائیہ یہ پی کا سارنک امان دس ہے مائنس تین ہے تو مائنس تین باہر آئے گا مائنس تین کے پاور تین ہو جائے گی اور پی جو ہے وہ موڈ بھی جو سارنک پی ہے وہ اندر رہ جائے گا اس کا مان دس ہو جائے گا دس رکھتے ہی مائنس کا دو سو ستر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی اگلے کوشن پہ آتے ہیں کوشن نمبر تھری کوشن نمبر تین ہے کہ fx جو ہے وہ برابر ہے x x-1 x-2 یہ آپ کا ایک فلن ہے x کا مان آپ کو دیئے ہے 0 سے لے کر ایک بٹا دو تھا لانگ راج مدیمان پرمے کو سنتوشت کرتا ہے تو c کا مان بتائیے ٹھیک ہے لانگ راج مدیمان پرمے کو سنتوشت کرتا ہے لانگ راج مدیمان پرمے لانگ راج مدیمان پرمے کے لئے آپ c کا مان کیسے نکالتے ہیں f-c برابر fb-fb-fb-b-a a کون ہے یہ a b کتنا ہے اب a پہ اور b پہ آپ کو مان چاہیے ہوگا آپ خود دیکھ لیجئے اس سوال کو پہلے اٹیمٹ کرنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے لانگ راج پرمے کے کوشن جو ہے وہ چھوٹے نہیں ہوتے کیوں کیونکہ اس میں آپ کو اوکلن کا مان بھی رکھنا پڑتا ہے سمی کند کو سول بھی کرنا پڑتا ہے ایسے کوشن جو ہے وہ نورمالی second یا third round میں آنے چاہیے پہلے round میں ایسے کوشن نہیں ہونے چاہیے پہلے round میں تو theoretical question ہونے چاہیے جو theory کے کوشن ہوں پڑتے ہی سمجھ میں آ گیا پڑتے ہی answer آ گیا ایسے کوشن جو ہوتے وہ مشہ first round میں ہوتے ہیں یہ second round یا third round میں چاہیے ایسے کوشن کے لئے یہاں پہ آپ easy ہے یہ easy ہے question easy ہے tough نہیں ہے لیکن first round کا کوشن نہیں ہے کیونکہ اس میں کئی چیزیں آپ کو نکال لیں ہوں گے دیکھئے آوکلن کی ضد پڑے گی آپ کو آوکلن آسان نہیں ہونے والا بڑا تو ہونے والا ہے اس کا آوکلن کیونکہ گناہ کا نیم لگے گا دیکھئے تین ہیں گناہ کا نیم لگائیں گے اب تو ایف ڈیش یہ مان نکال لیتا ہوں زیرو رکھتے ہی یہ صاف دیکھ رہے گا زیرو آ جائے گا زیرو رکھتے ہی زیرو آ جائے گا اس کے بعد میں ایک بٹا دو رکھتے ہی ایک بٹا دو رکھیں گے تو یہ آگے ایک بٹا دو یہ مائنس کا ایک بٹا دو اور یہ مائنس کا تین بٹا دو یہ تین بٹا آٹھ آگیا آپ کا ٹھیک ہے یہ مانی آ رکھنا ہے اب آوکلن چاہیے ہوگا آوکلن کو لیا یہ ایف ڈیش آوکلن کا مان آ جائے گا آپ کا پہلے ایکس کا آوکلن کر دیتے ہیں ایک ہو گیا ایکس مائنس ون اور ایکس مائنس ٹو پلس پھر x کو چھوڑ دیجئے x-1 کا ایک ہو جائے گا x-2 باہر ہے پھر x-2 کا ہو جائے گا دیکھا لمبا چلا گیا کھنچ گیا لمبا لمبا کھنچ گیا نا کھنچنے کا بڑا قرآن صرف یہ 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 لانگ راج جو کوشن آتے ہیں وہ لیندی ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ آپ کو آوکلون کرنا پڑتا ہے پھر کئی مان نکالنے پڑتے ہیں اب دیکھیں اتنا مان اس کے پاس ہے آپ کو بریکٹ کھولنے پڑیں گے بریکٹ سوال کرنے پڑیں گے دیگھات سمی کن بنے گی ایک لین کھا جاتا ہوں میں تاکہ تھوڑی کم جگہ گہ رہے f-c چاہیے بریکٹ کھولتا ہوں چلا جاتا ہوں f-c سب میں c رکھ دیتا ہوں اور بریکٹ کھولتا ہوں چلا جاتا ہوں تو یہاں c-1 c-2 بریکٹ کھولوں گا تو یہاں جائے گا c-3c c-c-2 c-2 c-2 c-2c plus یہاں میں نے گڑھ بڑھ لگ دی غلط کر دیا x ٹھیک ہے یہاں پہ c-2c یہاں جائے گا c-2c ٹھیک ہے برابر ادھر آپ کا جو معن ہے وہ رکھ دیجئے f-b اور f-a f-b ہے 3 بٹا 8 وہ 0 f-b b 1 بٹا 2 a ہے آپ کا 0 a 0 ہے ٹھیک ہے یہاں تھوڑا سا سول کریے c-2 c-2 c square یہاں گیا آپ کا 3 c square 3 c 5 6 c 2 برابر یہ پلٹ کے اوپر چلا گیا 3 بٹا 4 دوبارہ سے چیک کر لیجئے 3 c square دیکھیں ٹائم لگ رہا ہے نا اسی لئے میں کہتا ہوں ایسے کچھ easy ہے repeat کر رہا ہوں easy ہے آپ آرام سے solve کریں گے ہو جائے گا لیکن solve ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس یہ کوشن تو attempt کرنے ہیں ٹائم بھی دیکھنا ہے ٹائم بھی مائنے رکھتا ہونے سے چل جائے پانچ منٹ بعد میں کوئی چیز صحیح ہوتی ہے تو نہیں چلے گی تو یہ ہو گیا 3 c square minus یہ کوشن چیک کر لیجئے وجہ گنا کر دیجئے 12 c square minus choice c 8 8 minus 3 5 برابر 0 اب سری درہ چارے لگا کے ہی solve کرنا پڑے گا c برابر choice plus minus b square minus 4 a c اچھا خاصا لمبہ گیا ہے یہ ہو جائے گا آپ کا choice plus minus 336 کو آپ لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 4 into 4 into 1 choice اب آپ چار باہر آ جائے گا آپ کا choice میں سے بھی چار common آ رہا ہے تو common لے کے نیچے سے چار کاٹ بھی دیجئے تو یہ ہو گیا 6 plus minus root 20 بٹا 6 اب آپ یہاں پہ رکھ جائیے دیکھیں plus اور minus دو answer آئیں گے لیکن اگر آپ نے plus کا answer لیا تو یہ answer آپ کے جو range ہے x والی سے باہر نکل جائے گا کیونکہ دیکھیں اگر 21 کا ایک بار 20 کو لگ بگ لگ بگ آپ چلے تو یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈرود x 5 کے برابر ہوتا ہے میں ایک بار سمجھا رہا ہوں کہ range سے باہر کیسے چلا جائے گا 21 جو 25 کے قریب ہے اور 25 کا 5 ورگ مول ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا 6 plus minus 5 بٹا 6 تو اگر آپ نے 21 کا اگر آپ نے minus کا chin لیا تب تو آپ range کے اندر رہیں گے دیکھیں اگر آپ minus کا chin لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا 1 بٹا 6 جو کہ آپ کی range کے اندر اندر ہے لیکن اگر آپ نے plus کا chin لیا تو یہ دیکھیں 6 plus مانچ بٹا 6 11 بٹا 6 لگ بگ 1.9 کے اس پاس مان لیجیے یہ دیکھیں 1.9 تو ہے ہی نہیں آپ کی range آپ کی range تو 0 سے 1 بٹا 2 ہے اور دونوں ہی option دے رکھیں اور جبکہ یہ جو option ہے minus والا یہ نیچے اور دے رکھیں تو ایسا دھیان رکھے گا c کے معن آنے کا مطلب یہ نہیں کہ c کے کئی معنی آسکتے ہیں ہمیں وہ مان چاہیے جو range کے بیٹر ہو یہ last والا دعاو کھیلتا ہے پیپر بنانے والا پیپر بنانے والے کو پتہ ہے کہ بچہ کیا ہڑ بڑی میں ہے جلد باجی میں ہے تو اس کے دو آنسر آگیا بس وہ تو چپکا دے گا سیدھا بلکہ یہ دیکھے گا یہ نہیں کہ لانگ راج مدیمان پر میں کی شرط یہ ہوتی ہے کہ c جو ہے وہ range کے اندر ہو وہ جو a اور b کی جو c مائیں بنائے گی یہ اس کے بیتر ہو نہ کہ اس کے باہر ہو تو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوتا ہے چلی ہے چلی تو یہ کوشن میں نہیں کہوں گا کہ آپ first round میں کریں دیکھ لیں جو easy ہے easy ہونا اور first round میں کرنا الگ بات ہے first round میں وہ رکھئے جو theoretical ہے پڑھتے ہی سمجھ میں آئے اور پڑھتے ہی آپ صرف بینا پین چلائے جہاں تو اور پین بھی چلائے تو minimum 5 آکے آپ اس کو solve کر پائیں ایسے کوشن first round میں ہوتے ہیں ایسے کوشن آپ کو تقریباً تقریباً پچاس سے ساٹھ پورے پیپر میں مل جائیں گے کاؤنٹ کر لی جائے گا لاش تک اگلے کوشن پہ آتے ہیں کوشن نمبر چار اگلا کوشن ہے اننس پرشیو کا x x-y کا square اب یہ جو کوشن ہے یہ پہلے بھی کافی بار ایسے کوشن آ چکے ہیں یہ ہے اننس پرشی نکالنے کا کوشن ہے کس کے اننس پرشی نکالے ایک اننس پرشی صاف دیکھ رہی ہے کہ y کے دکتم گھات کا جو گنانک ہے اس سے آ جائے گی y کے دکتم گھات اس بریکٹ کو کھولیں گے تو x square plus y square minus 2xy تو y square کا گنانک یہاں آئے گا x یہاں y square کا گنانک ہے plus کا 3 y square کومن آ جائے گا x plus 3 تو y کے دکتم گھات کا گنانک ہے x plus 3 جس کو 0 رکھیں گے اننس پرشی آگئی x plus 3 برابر 0 ایک اننس پرشی آگئی لیکن دو اننس پرشی ہیں ایسے کوشن میں نے آپ جا کے دیکھ لیجئے گریجوشن بوسٹر والے میں میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ایسے کوشن بہت پیارے ہیں اور نوکار پبلکیشن والی بک میں ایسے صرف 4 یا 5 کوشن ہے اور یہ کوشن بیسی میں بھی بہت اچھے مانے جاتے تھے اور کمپیٹیشن لیول میں بہت اچھے مانے جاتے کیونکہ ان کوشنوں کو آپ کو لیمٹ کے تھوڑ کرنا پڑتا ہے لیمٹ کے ذریعے کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ یہاں جب اس کو آپ ایسے لکھیں گے x x minus y کا سکوئر minus 3 تو x minus y آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا یہاں پہ بھی دو ہے ایک ہے x minus y ایک ہے x plus y تو آپ اس میں کیا کریں گے x minus y کو اپنے پاس سکیں گے اور جو x minus y کے ساتھ والے اس کا بھاگ دے دیں گے اور کوششن پہ لیمٹ لگا دیں گے بس ہو گیا کام آپ کا یہ ہے لیمٹ x ٹو infinite x plus y بٹا x x ٹو infinite برابر ٹھیک ہے x y بٹا x کی لیمٹ یہاں سے نکلے گی تو y بٹا x کی لیمٹ آئے گی ایک نہیں ہے تو گریجیشن بوسٹر والے کو آپ دیکھ سکتے ہیں انہم سپرشیہ پڑھائی ہو اس کو دیکھیں کیسے لیمٹ نکلتی ہے یہاں پہ y بٹا x common لے لیں گے x card دیں گے یہ ہو جائے گا ایک پلس y بٹا x تو y بٹا x سے ایک آ جائے گا ایک اور ایک دو ہو جائے گا یہ دو ہو گیا آپ کا x minus y کا square ایک پلس ایک برابر زیرو یہ لیجے x minus y کا square یہ آگے چھ x minus y plus 8 برابر زیرو ٹھیک ہے گننخنڈ کر لیجے گننخنڈ جائے گا چار اور دو x minus y کو ایک بار capital a نام دے دیجے capital a نام دے دیجے دے دیجے تھوڑ دیرے کے لیے گننخنڈ کرنے کے لیے تو گننخنڈ جائے گا a minus 2 اور a minus 4 یہ دونوں کی دونوں آپ کی annonce پرشی ہیں a minus 2 کا مان تو آ جائے گا x minus y minus 2 اور سچی بتا رہا ہوں پیپر بہت ایزی بنائے بہت بہت ایزی بنائے میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا سمپل کوشن annonce پرشی میں بہت اچھے کوشن اور بھی بن سکتے تھے گمائے جا سکتے تھے لیکن ایسا کوشن دے گا سمپل سا کسی کو اگر آتا ہو بس کسی نے annonce پرشی سنا وہ تھوڑا بہت پڑا وہ تو آرام سے کر بائے گا پیپر کو first grade کی پیپر کو اتنا surprising پیپر نہیں بنایا آپ پچھلے پیپر کو دیکھ سکتے ہیں 2018 والے کو ایک بار دیکھتے یہ دماغ گھوم جاتا ہے ازوار پیپر ہے آپ نارمل کسی سے بھی solve کروالی جائے solve کر دے گا ایسا پیپر ہے چلی اگلے کوشن پر آتے ہیں کوشن نمبر پانچ اب یہ جو کوشن ہے یہ second round کا تھا اب یہ جنرل سپرشی والا کوشن تھا دیکھیں کیا ہے calculation ہوئی ہے اس کو second round کے لئے first round والے تو میں کہہ رہا ہوں صرف دیکھتے ہی اگر ہو رہے ہیں وہ first round میں آتے ہیں جیسے یہ کوشن دیکھیں x square 2 y square 3 z square برابر 0 اس کے ویت کرم شنکو یہ شنکو کا سمیہ کرنے اس کا ویت کرم شنکو بنانا ہے مطلب reciprocal کون جو ہے اس کی equation پوچھی گئی ہے تو reciprocal میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا ہے a یہ آپ کا ہے b یہ آپ کا ہے c یہ a یہ b اور یہ c اس کا جو ویت کرم شنکو ہوتا ہے bc جو ہوتا ہے نیچے آ جاتے یہ لیجے یہ آپ کا ویت کرم شنکو ہو گیا تو یہاں ہو جائے گا x square بٹا 1 plus y square بٹا 2 plus z square بٹا 3 چاہیے تو آپ لگتم لے کے ہٹا سکتے ہیں لگتم آ جائے گا 6 6 سے کروں گا تو یہ جائے گا 6 x square plus 3 y square plus 2 z square برابر جائے گا یہ تھا first round کا question یہ answer آ گیا سب سے آسان ہوتا ہے کون کے اندر کون بہت لمبا چوڑا topic ہوتا ہے اور بہت کچھ complicated ہوتا ہے لیکن میں نے جب کون پڑھایا تھا میں نے کہا تھا کہ دیکھیں کون چاہے first grade چلی جائی ہے چاہے second grade چلی جائی ہے کوئی لیکچر میں چلی جائی ہے کوئی بہت بہت گہرا نہیں جاتا پس خالی basic جو باتیں ہیں کہ کون جو ہے ویت کرم کون کا سمیکرن کیا ہوتا ہے لمبت جنک ریخاؤں سے بننے والے شنکو کا سمیکرن کیا ہوتا ہے اوپر 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 کی جو چیزیں ہیں بس انہی کے پاس یہ گھومتا رہتا ہے پیپر اس سے زیادہ باہر نہیں جاتا صرف اوپر اوپر کی آپ جو جو سمیکرن ہے وہ پڑھ لیجئے اس کو بنانے کا طریقہ پڑھ لیجئے یہ چیزیں بس یاد رکھ لیجئے پیپر اٹیمٹ ہو جائے گا جیسا ہی ہے کوشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے کون والے لیکچن میں جا کے دیکھ لیجئے کون کا گولا اور بیلن یہ تینوں چیزیں جو ہے میں نے ایک ساتھ کروائی ہوئی ہے اور تینوں میں میں نے ایک ہی بات کہتی میں نے کہا تھا بیٹا صرف تھیوری پہ دیان رکھئے صرف تھیوری پکڑیے گہرا نہیں جا سکتا اور گہرا گیا تو وشواس کریے کہ کوئی بھی فرز گیڈ میں بیٹھا ہوا بچہ اک کے دکھے کو چھوڑ دیجئے ایکسیپشن کے طور پر باقی کوئی بھی کوشن اٹیمٹ نہیں کر پائے گا اگر گہرا گیا تو جب کوئی نہیں کر پائے گا تو آپ کو فری ٹینشن کرنی ضوط نہیں ہے تو اسی لئے آپ کو کمپٹیشن میں جیتنے ہیں آپ کو کمپٹیشن میں جیتنے ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ سو میں سے سو نمبر ہی بنانے آپ کو کمپٹیشن میں جو باقی لوگ کر رہے ہیں اس سے بہتر کرنے جب باقی لوگ ہی نہیں کر پا رہے ہیں گئے کہ کسی پڑھتے ایک اے پریمیت چکری گروپ رکھتے ہیں بچہ بچہ جانتے ہیں ایک اے پریمیت کوئی انفائنیٹ سیکلک گروپ ہو تو اس کے پاس دو جنک ہوتے ہیں بھرا پڑا ہے یہ کوشن تھیورم ہے یہ پہلے رام جانے کتنی بار اگر آپ پرانے پیپروں کو اٹھائیں یوپی والے راجستان والے پنجاب والے ہریانہ والے پیپر اٹھائیں تو ان پیپروں میں نہ جانے کتنی بار یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی اے پریمیت چکری گروپ کے دو جنک ہوتے ہیں دو جنک ہوتے ہیں بتائیے یہ کوشن اتنا سیمپل کوشن اور دو جنک کم سے کم اٹلیسٹ فرسٹ گیٹ کے کوشن کا سمبان رکھنے کے لئے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جنک ہوتے کون کون سے ایک جنک تو ہوتا ہے آپ کا جو خود ہے جو اس کا جو بھی جنک ہے جیسے اے ہے اے جنک ہے اور ایک اس کا پرتلوم جو ہوتا ہے وہ بھی جنک ہوتا ہے اور اور اچھا کوشن بن سکتا تھا صرف جیڑ کے لئے پوچھ لیا تھا کہ بھائیہ زیڑ پلس ہے اس کے دو جنک کون کون سے ہیں یہ بتائیے یہ چکری گروپ ہے جیڑ پلس کے لئے چکری گروپ ہے اس کے دو جنک کون سے تو ہی بچے کنفیوز ہو جاتے کیونکہ اتنا سیدھی پرمی پوچھ لے کہ بتاؤ بھائیہ اے پریمی چکری گروپ ہے اس کے کتنے جنک ہوتے ہیں سمجھے ہیں بات ہو اور اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا یوٹیوب پہ کہ جنکوں کی سنکھیا کیسے نکالتے ہیں آپ جاکے دیکھئے میں نے پڑھایا تھا کہ جنکوں کی سنکھیا اور یہ میں نے اس سمجھے ہی بتا دیا تھا کہ پیپر میں یہ فیوریٹ کوشن ہے گروپ کو لے کے چکری گروپ کے جنکوں کی سنکھیا سے اتنا پسند ہے لوگوں کو کی پیپر میں ڈالتے ہی ڈالتے ہیں تو چکری گروپ جو ہے اس کے جنک کیسے نکال. اے پریمیت ہے تو فکس ہے. اگر ان فائنیٹ ہے تو فکس ہے دو ہی ہوں گے. لیکن اگر فائنیٹ ہے تو کیسے نکالتے ہیں. اس کا فورمولا میں نے بتایا اس کا طریقہ بتایا. شورٹرک بتائی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ویسا کہ Whisler اور ہم یاد بھی یاد رکھیں کہ اے پریمیت ہو اے پریمیت ہو تو دو ہی ہوتے ہیں. ایک جو خود جنک ہے وہ اور ایک اس کا جو پرتلوم ہے وہ خود اور اس کا پرتلوم دونوں ہی جنگ کے طور پر کام کرتے ہیں اور اگر جیڈ پلس آپ کو دے دے کیونکہ یہ بھی فیوریٹ گروپ ہے چکری گروپ ہے اس کے دو جنگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک کیونکہ یہ ہو نہیں ہے ایک ہوتا ہے اس کا پرتلوم مائنس ایک یہ دونوں ہی جنگ ہوتے ہیں اگر آپ ایک اور مائنس ایک سے دونوں سے پورا گروپ بنائیں گے تو بن جائے گا یاد دکھئے گا یہ اب بتائیے اتنی سیمپل کوشن جانا پیچھانا کوشن ایسا کیا آپ کے دعا پڑھ گئے وہیں سے کوشن آگیا کوشن نمبر ساتھ سماکلن ہے زیرو سے ون لوگ ایکس پلس ون بٹہ ایکس دی ایکس دیکھیں سماکلن کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی سماکلن کے کوشن آئے تو ایک چیز دیکھیں آپ کو پہلی بار میں سمجھ میں آرہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اگر پہلی بار میں سمجھ میں آرہا تو اٹیمٹ کریے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے میں یہ مان کے کروں گا اور ہو جائے گا ہو جائے گا اور کروں گا تو کروں گا 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 لگ رہے ہیں تو بالکل اٹیمٹ مت کریے بالکل اٹیمٹ مت کریے اگر آپ کو کوشن پہلے سے ایسا سماکلن کا کوشن آپ نے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹیمٹ کریے اور اگر پہلے کبھی بھی آپ نے ایسا کوشن نہیں دیکھا ہوا ہے تو آج بھی اس کو مت کریے یہ بینہ مطلب پر آپ کا سمیہ کھا جائے گا اور کچھ نہیں ہے اگر آپ نے ایسا کو ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے پہلے ایسا کوشن کبھی دیکھا ہوا ہے تو ہی پیپر میں سماکلن کے ساتھ کھیل کھیلے ورنہ مت کریں ورنہ یہ سارا کا سارا سمیگن بگاڑ دے گا اور ٹائم خراب کر دے گا ہوگا بھی نہیں اور ٹائم بھی خراب کر دے گا کیا ابھی دیکھیں یہ کوشن آپ کے سامنے سکرین پر کیا آپ نے ایسا کوشن پہلے دیکھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے تو اگر نہیں پڑا ہوا تو یہ کوشن چھوڑ دو آگے بڑھ جاؤ ہر کوشن اٹیمٹ کرنے کے لئے نہیں ہوتا یہی جو باریک سنتر ہے یہ سمجھنا ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا چھوڑنے تو ایسا کوشن اگر پہلے کیا ہوا ہے تو اٹیمٹ کریے سماکل میں تکے نہیں چلنے والے بہتر ہے کہ آپ کو اگر پتا ہے کہ اچھا یہ کوشن ہی میں نے پہلے کیا ہوا تھا تو بس چھوڑی سکپ کریے آگے بڑھی چلی میں کرواتا ہوں اس کو اب نورملی کیا ہوتا ہے جب بچے دیکھتے ہیں ایسے کوشن کو دونے لگتا ہے لوگ ہی تو ہے ایسا ریکس ہی تو ہے ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو میں ٹی مانوں گا اس کو میں ڈی ٹی میں جاؤں گا ایسے کروں گا ویسے ہو جائے گا لیکن اگر سچی بتاؤں تو یہ کوشن اس طریقے سے بالکل بھی نہیں ہونے والا چلی میں آپ کو یہ کام کرتا ہوں آپشن بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا انکہ جو آپشن آ رہے ہیں وہ سارے پائی میں آ رہے ہیں کوئی آ رہا ہے پائی سکیر بٹا تھی ان کوئی آ رہا ہے پائی سکیر بٹا چھے کوئی آ رہا ہے پائی سکیر بٹا بارہ تو اس طریقے کے آپشن آ رہے ہیں تو اب تھوڑا سا آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ یہ کوشن نورمل نہیں ہے پائی تو نورمل نہیں آنے والا اگر آپ کی ٹی ڈھا ماننے سے پائی آ جاتا تو وہ بس لی بات ہے نہیں آنے والا تو یہ complicated ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سماکل کے کوشن وہ باہر سے کچھ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں اندر جب جاتے ہیں پتہ تلتا ہے کیا کچھ نہیں ہے ان کے اندر دیکھیں سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو ان کوشنوں سے بچنا ہوگا آپ کو اگر نہیں بچے تو دماغ خراب کر کر دیں گے پورا پیپر خراب کر دیں گے یہ کوشن تو دھیان دیجئے دیکھیں کوشن میں کیا کرنا ہے اس کوشن میں جو آپ نے آس تک نہیں کیا ویسا کچھ کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو وستار کرنا پڑے گا لوگ 1 پلس x کا وستار اور آپ آرام سے وستار کر سکتے ہیں کیونکہ x کمان 0 سے 1 کے بیچ میں تو جب x کمان 0 سے 1 کے بیچ میں ہوتا ہے تو لوگ 1 پلس x کا وستار ہو سکتا ہے وستار ہوگا x minus x sq2 اب آپ کہیں گے سب وستار سماکل میں تو کبھی وستار دیکھا ہی نہیں یہی تو چیزیں کرتے ہیں کمپٹیشن میں یہی تو ہوتا ہے جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو ایسی چیزیں بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں تب ہی میں بچوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ میتس پڑھئیے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ہوا وستار کیا انہم تک سماکلن تھوڑی ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا ہے انہم تک سماکلن دیکھیں ابھی ایکس کو من نکالی اور کاٹی ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت زبردست چیز جو ہے جو پیپر بنانے والے نے ایک زبردست بم پھوڑا ہے اس کوششن میں وہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ رہا اب آپ اس کا سماکلن کریں سماکلن کریں گے تو یہ ہوگی ایکس یہ ہوگی ایکس سکوئر بٹا دو دو کا یہ دو کا سکوئر ہو جائے گا پلس ایکس کی پاور تین بٹا تین کا سکوئر ایکس کی پاور چار بٹا چار کا سکوئر ان ڈیش ڈیش لیمٹ زیرو سے ون ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ تو دیکھیں بڑا ہی پیارا کوششن ہے ایک مائنس ایک بٹا دو کا سکوئر ایک بٹا تین کا سکوئر ایک بٹا چار کا سکوئر ایک بٹا پانچ کا سکوئر ان ڈیش ڈیش اب پتہ ہے کہ یہ کیا ہے جانتے اس کو کیا ہے نہیں جانتے اس کو کیوں نہیں جانتے اس لئے کیونکہ یہ آپ کے کتاب میں کہیں ملے گی بھی نہیں آپ کے کتاب میں یہ چیز کبھی نہیں ملے گی کیونکہ کچھ چیزیں ایسی دھنے واہ دیتا ہوں جس نے بھی پیپر بنایا کمال کا بندہ تھا زبردہ چیز دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ جو سیریز ہے اس سیریز کا یوگ جو ہے بہت کمال کا ہے اس سیریز کو باسل پرابلم کے نام سے جانا جاتا ہے آپ جا کے نیٹ پر سرچ کریے اور میں نے اپنے لیکچر میں بھی یہ پرابلم جو ہے ڈسکس کی ہوئی ہے کئی بار میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوئے کہ اس پرابلم نے آئلر کو لینورڈ آئلر کو ہیرو بنا دیا تھا جیسے سوپرسٹار تھا نا کوئی فلم سوپر ہٹ ہو جاتی ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے ویسے ہی ہمارے جو لینورڈ آئلر تھے ان کو سوپر ہٹ ہیرو بنانے والا سوپرسٹار بنانے والی یہی پرابلم تھی باسل پرابلم یہ تھی اس سم 그만 جو تھا ایک پرابلم چلتی تھی کہ اگر ویت کرموں کے ورگوں کا یوگ کتنا ہوگا ایک بٹا ایک کا سکوئر، ایک بٹا دو کا سکوئر ایک بٹا تین کا سکوائر ایک بٹا چار کا سکوائر سے لے کر ڈیش 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 اگر انہم تک چلیں تو اس کا جوڑ کتنا ہوگا اب اس لئے بات ہے کہ یہ ہاتھ سے تو نہیں جوڑا جا سکتا تھا کیونکہ انہم تک جاتی ہے دیکھیں تھوڑا سا بتاؤں گا کبھی میٹس پڑھانے والا ہوں میٹس کی جو چیزیں ہیں وہ چھپا دوں آپ سے تو پھر میٹس کس بات کی پیپر بہو چکا ہے چنتہ مت کریے پیپر کہیں نہیں ہونے والا واپس دوبارہ یہ تو یہ تو ہو چکا ہے اس لئے تھوڑا سا اس میں جو چھپی ہوئی جو میٹس ہے اس کو تھوڑا سا سمجھئے اس سیریز کو جو ہے اس پرابلم کو یہ باسل جو ہے سویزی لینڈ میں ایک جگہ ہے جہاں پر یہ پرابلم چلتی تھی اس لئے اس کو باسل پرابلم کے نام سے جانا گیا یہ جو پرابلم ہے اس کا ایکویشن کا جو جوڑ تھا اس کا یوگ پوچھا گیا تھا اور انہم تک جوڑ ہے تو انہم تک کا جوڑ تو آپ آنگلیوں پر نہیں کہا سکتے ہیں یا کیلکولیٹر بھی ہو یا سوپر کمپیٹر ہو تو بھی نہیں کہا سکتے ہیں انہم تک کا مطلب کبھی ہوگا ہی نہیں چلتا رہے گا تو اس کا یوگ کتنا ہوگا تو اس کا یوگ کرنے کے لئے نورمل کوئی ٹرک بھی نہیں لگتم نہیں لے سکتے ہیں انہم سیریز ہے کتنا بڑا لگتم لیں گے آپ تو لگتم سے نہیں ہو سکتا جوڑ کیسے ہوگا تو اس سمجھ جو آئیلر تھے آئیلر نے اس کو جوڑا سائن کے ساتھ کمال کا ایسا کنیکشن بنایا جو آس طرح کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تبیہ جو کہتے ہیں جینئس وہ ہوتے ہیں جو لوگ ایسا کچھ کر دیتے ہیں جو نورمل آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تو انہوں نے اس کو سائن کے ساتھ دیکھا آپ کہیں کہ سر یہاں تو سائن وائن گئی دیکھیں بیٹا کبھی آئیے میرے ساتھ بیٹھئے باسل پرابلم کا سولیشن دیکھیں آپ کو سمجھاتا ہوں سائن کیسے چھپا ہوا ہے اور پھر انہوں نے اس کا جو سولیشن کیا وہ سپرائزن تھا سپرائزن انہوں نے اس کا سولیشن دیا آپ یہی نہیں مانیں آپ سوچیں گے کوئی پوائنٹوں میں آئے گا کچھ اور آئے گا نہیں اس کا سولیشن آئے گا پائی سکوئر بٹا اچھ ہے اب آپ کے سر اس میں پائی کہاں ہے اس میں کہاں ورت ہے کہاں سرکل ہے کہاں سائن تیٹا کوہ سیٹا کہاں ہے پائی کہاں سے آگیا تو بالکل سے بیٹا اس کا جوڑ آئیلنڈ جب یہ پہلا سولیشن دیا تو لوگ سپرائز ہو گئے پائی کیسے آ سکتا ہے یہ تو نیچرل نمبر ہے یہ سب کے سب نیچرل نمبر ہے نیچرل نمبروں کا جوڑ جو ہوگا وہ پوائنٹوں میں دشملوں میں آ سکتا ہے پائی کہاں سے آ جائے گا یہاں پہ لیکن ایکزیکٹلی اس کا جو صحیح جوڑ ہے ایکزیکٹ جوڑ ہے وہ ہے پائی سکر بٹا چھے اور اس کا اگر ہم آلٹرنیٹیو جوڑ لیں آلٹرنیٹیو کا مطلب ایک پلس ایک مائنس کا چین کر کے جوڑیں ایک مائنس ایک بٹا ایک پلس ایک مائنس اس طریقے سے جوڑیں آپ اس کا جوڑ میں نے کہا نا اس کا پروف دیکھئے گا کبھی یا مجھے کہیے گا میں کرا کے دوں گا آپ کو اس کا جوڑ آئے گا پائی سکر بٹا بارہ تو یہ ہے ہمارا پائی سکر بٹا بارہ اب بتائیے کوئی پیپر میں گیا ہو دیکھیں پیپر میں جوڑ کر ہی نہیں سکتے آئیلر نے جب جس جوڑ کو آئیلر نے کیا ہوگا سوچی جو باصل کی سب سے بڑی پرابلم دائی ہوگی اور جس کو آئیلر جیسے جینیس نے سال کیا ہوگا اس کوشن کو آپ پیپر میں تو سال نہیں کر سکتے تو اگر آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں پتہ ہے یا کسی نے آپ کو پڑھایا ہے پہلے سے ہی تھوڑا سا میت سے آپ کا جو سلیبس ہے اسے باہر لے کر اگر کسی نے پڑھایا تب ہی میں ہمیشہ بچوں کو ایکسٹرہ پڑھا دوں اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں بیٹا دیکھیں پوچھا دیکھ لیے میں نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بچے کئی بار کہتے ہیں آپ بہت ایکسٹرہ سمجھاتے ہیں تو بہت ایکسٹرہ اس لئے سمجھاتا ہوں بیٹا دیکھ لیجے آپ کے سامنے سوال آئیے دیکھ لیجے ایکسٹرہ نہیں بتاتا تو اور کر سکتے ہیں تو ٹرائی کریے ورنہ آگے بڑھ جائے آئیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر نو کوشن نمبر نو جو ہے اس میں گروپ دیا گیا جی چکلی گروپ ہے اے اے سکوئر اے کیوپ اے کی پاور چار ڈیش ڈیش پانچ اور چھے برابر اے اب اس میں پوچھا گئے کہ اے کی پاور چار کا جو اب یہ ہے اس کی کوٹی کتنی ہے اورڈر کتنی ہے کوٹی کا مطلب ہوتا ہے اے کی پاور چار پہ میں کتنی پاور کروں کہ یہ ای بن جائے تelin مکا ہوئے اے کی پاور چار پہ کتنی پاور کرنی ہوگی مجھے کہ یہ اے بن جائے تJul مک hatch ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کی کوٹی ہے چھے چھے پہ اے بنے گا اس لئے بات ہے چار کو کتنے سے بھی گھنا کرنے چھے نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں چھے نہیں آئے بارہ آج ہے چھے مطع ہے چھے پہ اے آ رہے ہیں تو بارہ پہ بھی ای آئے گا چھے کے ہر گونج پہ ای آئے گا چھے کے ہر گونج پہ ای آئے گا چھے ہو چھے بارہ ہو چھے اٹھارہ ہو چھے چوئیس ہو چھے تیس ہو کیونکہ اگر اے کے پاور چھے پہ ای آیا ہے تو آپ دونوں سے دو پاور کر دیجئے تو اے کے پاور بارہ برابر ای سکوئر ای تیسمک ہے تو بارہ پہ بھی یہ آئے گا اے کی پاور اٹھارا اے کی پاور چکے چھے کے ہر گونج کے اوپر ای آئے گا تو کوئی بات نہیں چھے بن نہیں سکتا کیونکہ ایک پہ اورلڈی چار پاور تو ہے چار پاور ہے تو میں ان کمان ایک بھی رکھوں گا تو چار آئے گا چار پہ تو ای نہیں آئے گا پھر دو رکھوں گا تو آٹھائے گا آٹ پہ بھی یہ نہیں آئے گا پھر تین دکھوں گا تو بارہ آئے گا بارہ پہ ہی آ جائے گا تو این کتنا ہوا تین تو آرڈر کتنا ہوا یہ لیچے تو بہت چھوٹا سا کوشن تھا بہت چھوٹا سا کوشن تھا نورمالی ایسے کوشن ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لسیم نکالتے ہیں لسیم کن کا جو آپ کا اے ہے جس کی جو پاور ہے وہ پاور پھر آپ کا جو گروپ کا آرڈر ہے جو کی چھے وہ ان دونوں کا ایل سیم کے اندر بھاگ دیتے ہیں جو بھی اے ہے اس کی جو پاور ہے یہ آپ کا اس کا آرڈر ہو جاتا ہے جیسے چار اور چھے کا لگتا مائے کا بارہ بارہ میں چار کا بھاگ دیا ایسے فٹا فٹ بھی نکل جاتا ہے دون طریقے آپ دونوں میں سے جو ٹھیک لگے وہ ہے اور کنسپچول جائیں تو سیدھی بات ہے کہ آپ کو اے پہ اتنی پاور بنانی کہ اے بن جائے تو اے پہ چھے پاور بنانی ہے جو ہی نہیں بن سکتی یہاں پہ اے کی پاور چار پہ چھے نہیں بن سکتی تو کوئی بات نہیں بارہ بنا لیجی اٹھارہ بنا لیجی جو پہلے بنے وہ بنا لیجی اس کے لئے کتنے انگیز ہوتے ہیں وہ آپ کے کوٹی ہوگی چلی آگے بڑھتے ہیں چلی اگلا کوشن ہے کہ غلط کا تھن جڑی ہے یہ بہت بہت اچھا کوشن ہے دیکھئے پہلے تو میں آپ کو صحیح کوشن جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے جو زیڈ پی ہوتا ہے اگر آپ کو ولے پڑی ہوئی ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا ولے نہیں پڑی ہوئی تو وہ مشکل ہو جائے گا یہاں جو پی ہوتا ہے اگر پی جو ہے وہ ایک اے بھاجے سنکھیا ہو پی اے بھاجے سنکھیا ہو تو ہمیشہ یہ چھتر بناتا ہے پی اگر اے بھاجے سنکھیا ہے تو یہ ہمیشہ چھتر بناتا ہے ٹھیک ہے تو تیسرا آپشن یہ ہے یہ کہ جیڈ تھری پلس تھری گھنہ تھری ایک چھتر ہے بلکل ہے سب اگر یہ پی جو ہے اے بھاجے سنکھیا نہیں ہوتی تو یہ چھتر نہیں بنتا ہے چھتر کیوں نہیں بنتا کیونکہ گھنن پرتلوم جو ہے وہ دیمان نہیں ہوتا شنی بھاجے گرہیت نہیں ہوتی اس چکر کے اندر چھتر نہیں بنتا ہے تو اس لئے یہ آپشن جو ہے یہ سلال صحیح ہے کیونکہ پی جو ہے وہ تین دیا گیا آپشن نمبر تین ہے جس میں پی تین دیا گیا تو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اس کے بعد ایک آپشن ہے بولیر رنگ کا تو زیرو اور ون سے جو رنگ بنتی ہے زیرو اور ون دو ہوئے ہو سے جس کے لئے سنکریا پلس ٹو اور گونن ٹو ہوتی ہے یہ بولین رنگ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے سب یہ بولین رنگ ہوتی ہے سب ہوتی ہے اس کو بولین رنگ ہے یہ اس کے بعد میں آتی ہے پرتے پریمیت پنان کی اپرانت ایک چھتر ہوتا ہے ہاں جی پریمیت ہونا چاہیے یہ سیدھی سیدھی پرمی جو ہے ایسے کیسے اٹھا کے ڈالے گئی ہے پریمیت پنان کی اپرانت ہاں جی جو پریمیت ہو مطلب فائنائٹ ہو اور انٹرگل ڈومین ہو وہ ایک چھتر بناتا ہے کیونکہ جو پنان کی اپرانت ہوتا ہے اس کے اندر ولے آتی ہے کرم ونیمیت آتی ہے شنی باجک رہیت آتا ہے تتسمک آتا ہے تو وہ ساری چیزیں تو یہاں سے ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جب آپ پریمیت والی شہر اور ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ چھتر بن جاتا ہے پرمی ہے سیدھی پرمی ہے آپ اگر نہ گوکرو والی بک اٹھائیں تو اس کے دو پرنٹ چارٹھورم یہی ہے کی پریمیت پرنان کے پرانت ایک چھتر ہوتا ہے تو سیدھی سیدھی چھورم کو اٹھا کی ڈال دی اب بچ گیا تین اپشن صحیح ہے تو چوتھا اپشن غلط ہے جس میں چوتھا اپشن ہے کہ زیرو پرتیہک اویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو دیں گے تو دھیان دیکھیں گا چھتر کی پریباشہ جب بھی آپ پڑے تو چھتر میں جوڑ کے لیے کوئی اویو کو الگ نہیں کیا جاتا جوڑ کے لیے سارا کا سارا کرم وین میں گروپ مانگ لی جاتا ہے کہ کرم وین میں گروپ ہونا چاہیے سمو ہونا چاہیے لیکن جیسے ہی گناہ کی بات آتی ہے تو اس میں جیرو کو چھوڑ دی جاتا ہے یہاں پہ جیرو سے کنفیوز مت ہوئیے گا یہ جو جیرو ہے یہ یوجی تتمک ہے جو آپ کی جوڑ والی سنکری ہے جو پہلے والی سنکری ہے اس کا جو تتمک اویو کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اس اویو کا پرتلوم ہو ہی نہیں سکتا اس اویو کا گونن پرتلوم ہو ہی نہیں سکتا اس لئے چھتر ہمیشہ اس کو چھوڑ کے چلتا ہے کیوں نہیں ہوتا وہ آپ جا کے پڑھئے میرے لیکچن میں میں آپ کو پورا سمجھایا ہوا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوسکتا اس کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے چھتر میں سب کے پرتلوم ہوتے لئے سوائے یوج تتم کو چھوڑ کے اس کو باہر رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کا پرتلوم ہو ہی نہیں سکتا اور کیوں نہیں ہو سکتا اس کی تھیورم ہے اے زیرو زیرو اے برابر زیرو اس لئے زیرو کا جو ہے وہ گنن پرتلوم نہیں ہو سکتا تو جیرو کو چھوڑنا پڑتا ہے تو جیرو کا پرتلوم نہیں ہو سکتا اور جیرو نہیں ہو سکتا اس کا مطلب جیرو ایک اکویو ہے ایک اکویو کا مطلب جس کا گنن پرتلوم ہے تو اس کا گونن پرتلوم نہیں ہے ہاں یہاں ان کے مل سکتے لیکن اس کا نہیں مل سکتا اس لئے پرتے قویو کا ایک کا قویو نہیں ہو سکتا اگر چھتر بھی ہے نا تو چھتر میں بھی ہر اویو ایک کا قویو نہیں ہو سکتا ہر اویو ایک کا قویو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں بھی یجے تصمہ بیدی مانوگار یجے تصمہ کا گونن پرتلوم کبھی ہوتا ہی نہیں تو اس لئے یہ قدرن غلط ہے چلیے اگلے کوشن پر آتے ہیں کہ بتائیے کتنا ہوگا اب یہ کوشن جو ہے نا یہ ایکچولی ایسے کوشن کھلوار ہے یہ کھلوار ہے بچوں کے دماغ کے ساتھ کھلوار کیوں کیا گیا ہے اب ایسے کوشن کبھی نہیں دیکھتے بچے بچے کیا ہوتے ہیں بچے ہمیشہ سیدھا کا سیدھا کوشن کرتے ہیں کبھی بھی تھیوری نہیں پڑتے اس کے جوڑی ہو جو تھیوری ہوتے ہیں وہ نہیں پڑتے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں پی آئی یاد آپ کو پی آئی کیسے تھے ہے پی آئی جو ہوتا ہے بیٹا یہ پی آئی کا پارٹ ہے اب آپ کہیں یہاں تو ڈی ہونا چاہتا ہے ایکس ڈی ہو گیا تو اس نے جان بوجھ کے کیا کیا جو آئیلر والا کوشی آئیلر والا جو کوشن ہے آپ نے پڑھا ہے کوشی سمخات سمیگن اس کا پورا نام ہے کوشی آئیلر سمخات سمیگن تو کوشی سمخات سمیگن کا روپ ہے یہ ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ کے سامنے بن جائے گا لیکن اس نے جان بوجھ کے اس کوشن کو اس طریقے سے لکھا ہے تاکہ آپ پہچان ہی نہ پائیں کہ یہ وہ ہے یہ لیجے برابر میں Y لیا وجر گناہ کیا یہ ہو گیا آپ کا ایک بٹا X برابر ہو گیا X d-1 Y کیا اب آپ پہچان پا رہے ہیں کہ یہ وہی کوشن ہے اب پہچان پا رہے ہیں کہ کیا وہی کوشن ہے یہ لیجے بریکٹ کھول لیجے ملائی ہے ہے نہیں وہ آوکلن ہے آوکلن کے ساتھ ایک X ہے ایک آوکلن تو ایک X ہے تو یہ وہ کوشی والا ہے نہیں کوشی سمخات سمیگن ہے نہیں کوشی سمخات سمجھ کرنے کے کوششن کو کیسے کرنا ہوتا ہے z برابر لوگ x مانگے اور x کی جگہ کیا رکھنا ہوتا ہے e کی پاور z رکھنا ہوتا ہے تتھا x d کی جگہ d' آتا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا d' minus 1 y کی جگہ y رہے گا x کی جگہ آپ e کی پاور z رکھ دیں گے جو اوپر آ جائے گا e کی پاور minus z یہ لیجئے اب آپ یہ ہی نکال لیجئے اور پھر واپس اسے x میں convert کرنا مت بھول جائے گا d' minus 1 e کی پاور minus z x کا z کا گناہ minus 1 کا minus 1 آپ کو یہاں رکھنا ہوگا e کی پاور minus z minus کا 2 واپس نیچے لیا یہ 1 بٹا 2 e کی پاور z minus کا چین ہے e کی پاور z کا مانگ واپس x آ جائے گا تو یہ آگیا minus کا 1 بٹا 2x جان بوچ کے کوششنوں کو ایسے ڈالا گیا ہے تاکہ پہچانے نہیں کہ یہ کوششی کا سوال ہے اب ایسے گلوار تو دیکھیں پیپر کرے گا ہی کرے گا پیپر اگر اگر اگدم کھلوار نہیں کرے گا سیدھا سیدھا اگدم یہ لبائش کا cf نکالو پی اے نکالو تو آپ خود ہی کریں گے کہ میریٹیز بار اتنی چلی گی اتنوں خواہی اوپر چلی گی تو پیپر بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک تو بننا ہی چاہیے ہے نا ایوریج پیپر تو بننا ہی چاہیے یہ ایوریج میں آتا ہے ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے یہاں پہ ایکسٹر آرڈنری نہیں ایکسٹر آرڈنری تب ہوتا جب یہاں پہ ایکسسکر ایڈیسکر کبھی ایک پہ دو ڈال دے تب دماغ خراب ہوتا ٹھیک ہے چلی فلال دس کوشن میں نے کروا دی اور باقی دس کوشن لیکچر تھوڑا بڑا ہو رہا ہے اس لئے سپلٹ کر کے اگلی لیکچر میں ڈالوں گا اب کئی بچے دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ کئی جنہیں ہم دیکھتے ہیں اس بار سولیشن کون ڈال رہا ہے اس بار آپ کو ایک کام کری اس میں سے جو ٹف کوشن لگے وہ مجھے بھیج دیجئے جو کہیں نہ ہو وہ مجھے بھیج دیجئے گا میں اس کے سولیشن آپ کو بھیج دوں گا چیک کرنے کی زود نہیں عمر بید گئی ہم لوگوں کو یہ سوال کراتے ہوئے اور یہ پیپر ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو کوئی ایکسٹر آرڈنری برلینڈ مائنڈ چاہیے ہوئے آپ ایک نارمل بھی اگر کوئی چار پانچ سالوں سے اگر میت پڑھا رہا ہے دھنگ سے پڑھا رہا ہے تو اس سے کروا لیجئے وہ بھی کر دے گا تو ایسا کسی برلینڈ چیک کرنے کا پیپر نہیں آئیے اگر آپ کو برلینڈ سے کسی کی چیک کرنی ہے تو آئی ایٹی جہی کا پیپر ایڈوانس کا پیپر لائیے اس سے چیک کروائیے یا پھر آئی ایم او کا پیپر لائیے وہاں سے چیک کرائیے یا پوتنام پرابلمس لائیے وہاں چیک ہوگا ان سے کیا چیک ہوگا اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے بہت ایسا ہے جو مطلب کوئی جینیس ہی مطلب سری رامانو جن ہی آکے اس کو سوال کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے آرام سے کوئی بھی جیسے میں نے کہا چار پانچ سال اگر دنگ سے میچ پڑھایا ہوا ہے تو وہ کر دے گا اور ہماری تو عمر ہی بیٹھ گئی ہے پڑھاتے پڑھاتے تو اس لئے ہم پہ میں دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں اس لئے میں نے سولیشن پر اس پر زیادہ فوکس نہیں کر رہا ہم زیادہ ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھاؤں اور دکھاؤں کی پیپر کیسا ہے کیسے لیول کا ہے کیسے اٹیمٹ کرنا چاہیے اور کیسے کوشن آتے ہیں اور کیسے گھمائی بھی جاتے ہیں سب چیزیں آپ کو میں سکھاؤں پیپر کی نہ کہ یہ دکھاؤں کہ میں کتنا جینیس ہوں یا میں کتنا انٹیلیجنٹ ہوں یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے میرا دور جا چکا اب آپ کا ہے آپ سمجھئے سے آپ اسے کتنا فائدہ لے سکتے ہیں اور میں آپ کو کتنا فائدہ دے سکتا ہوں اس پر بات کرئیے چلیے باقی دس کوشن اور میں آگلے لیکچر ملاؤں گا میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ پیپر کا آنند آنا چاہیے ایسا نہ ہوگی سولیشن ہے تو آپ کی دیکھ لیجئے گا ریپی سے بھی کی جاری کرے گی وہاں دیکھ لیجئے گا ابھی تو آپ سمجھئے کہ پیپر کیسا ہے اور کیسا سیکنڈ گریڈ کا پیپر آنے والا ہے اس کے اکورڈنگ پہچانی ہے اور اس کے اکورڈنگ ہم پلان بنائیں گے کیونکہ میں بھی ابھی پورے پیپر کا انیلائز کر رہا ہوں سمجھ رہا ہوں کیسے کوشن آ رہے تاکہ سیکنڈ گریڈ میں ہم اور بہتر کر سکوں سیکنڈ گریڈ بھی تو آ رہا ہے دو ڈھائی مینے بعد سیکنڈ گریڈ بھی تو پیپر آئے گا تو اس پیپر سے اس کی ایک جھلک لینا چاہتا ہوں کیسا پیپر آئے گا تاکہ ہم اس کے لئے تیار آ رہے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت دنیا بات شکریہ اور باقی کوششنوں کے لئے اگلا کوششن اگلا لیکچر دیکھئے گا دنیا بات